آئی لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں اقبال دا سوئے تو مجدد صاحب دی قبر تے کیوں حاضر ہویا دس قبر والے کچھ دین دین کے نہیں دین دے جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے او لا الہ تک پہنچیا تے بعد اچھا اللہ دا منکر ہو گیا علامہ اقبال کل اندر الہوری نو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا اقبال کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرف از مقام عبدہو بے گانہ رف کہندہ میں نو بڑا افسوس اے لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا کاش بودے در زمان احمد تارسید برسرور سرمد اقبال کہندہ ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چوندہ کہ مجدد صاحب نے او دا حد پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے نسی اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تھے حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندہ اقبال حاضر ہوا میں شیف مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار گردن نہ جھگی جس کی جہمیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبہ اللہ نے بھروت کیا جس کو خبر دا توجہو میں گل بس آخری گل میں مکان لگا بس آخری گل توجہو میں کہا اقبال ہوتی شرکو ریسی کرن لگا میں نو تو اللہ دی انوار تجلیات نظر آئے میں آقا کو مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں سنو جی اقبال اے اقبال جیتے سامنے میں حاضر ہویا اقبال کہتا جلا میں نو کی کچھ ملے آ پہلے تھا میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھڑو یارہ گالی ہو رہے میں نو مجدد صاحب توحید اسرار و رموز دتے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام قبریہ کیا اقبال کہتا میں نو مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دتے کہ مجدد صاحب تو وہ وڈے نا جو ہوتا مجذوب فرنگی تا اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ اماللہ مجھے